ایساں 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 یہ فوٹبال ڈیزائن میں ہے یہ بھی پچیس روپے کی ہے ایک یہ ڈیزائن ہے یہ کتنے کا جی یہ اس کو خربوزہ کہتے ہیں اور یہ پچیس روپے کا ہے خربوزہ ڈیزائن یہ پچیس روپے کا ایک یہ ٹائلہ جی یہ بائی ڈیزائن بنا رہے ہیں بائی ڈیزائن بنا رہے ہیں یہ کیسے لگتی ہیں تو یہ نیازی صاحب کتنے کیا جی یہ بھی مل جائے گی پچیس روپے کی یہ بھی پچیس روپے کی آپ کو ملے گی اس کو آپ دن کہتے ہیں یہ ملڈ پڑے ہوئے ہیں مختلف یہ ٹائلہ ہے یہ نیازی صاحب کتنے کی ہے یہ سٹار گول ہے یہ اور یہ ملائی تو یہ فوٹ ملتا ہے یہ آپ کو مل جائے گا پچپن روپے فوٹ پچپن روپے یہ اور یہ ملائے گا پچپن روپے گا دونوں اگر سنگل سنگل لینا چاہے سنگل لینا چاہے وہ والی تیس کی یہ والی پچیس کی یہ تیس ہوگا پچیس کی اور یہ یہ کیاری ٹائل ہے کیاری ٹائل یہ کام پہ لگتی ہے شت پہ یہ کیاریوں پہ اچھا کیاریوں پہ لگتی ہے وہ دو وغیرہ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ کتنے کی ہے یہ مل جائے گی بھائی کو بیس روپے کے ٹھیک ہے ایک یہ ڈزائن ہے جناب دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں یہ کتنے کا یہ تیس روپے فوٹ ہے دو پیس تیس روپے کے دو پیس تیس روپے کے ایک یہ ڈزائن ہے چکوال سٹون چکوال سٹون یہ کتنے کا جی ایک یہ بھی تیس روپے فوٹ ہے یہ تیس روپے فوٹ ہے جی ایک ٹائل کتنے کی ہے یہ ایک ٹائل پدر روپے پر ٹائل کب تائیں پدر روپے پر ٹائل کا بتائیں نا وہ سہی آسانی ہوگی یہ ایک ڈزائن ہے جی یہ نہیں سب یہ پر ٹائل پدر روپے کون کیا نام ہے اس کا چائنہ فیس چائنہ فیس بار ٹائل پندہ روپے کیا سی طرح یہ سی طرح یہ ایک ٹائل ہے یہ چکوال سٹون چکوال سٹون یہ کتنے کا جی چار پارہ یہ ایک پیس دس روپے کا ایک پیس ہے جی آگے مر آئے ہیں تو اور ٹائلز آپ کو دکھاتے ہیں یہ چائنہ فیس ہے یہ کتنے کا جی یہ پندہ روپے کا پیس ہے یہ ایک پیس کتنے کا چھٹ پہ لگانے کے لیے سوالت یہ ایک پیس پہلتالیس روپے کا پیس ہے اس کو مختلف دیزائن میں یہ مورڈ ہیں یہ یہ کھپیل کے مورڈ ہیں یہ سب کونسی ٹائل ہے یہ یہ چڑیا یہ بوٹی پیورٹ ٹائل ہے جو مطلب ہے کہ اکثر اوقات لان وغیرہ ہوگی یا سین وغیرہ ہوگی وہاں لگتی ہے یہ سین میں لگانے کے لیے ٹائل ہے یہ کتنے کا ایک پیس ہے یہ ایک پیس پہلتیس روپے کا پہلتیس روپے کا یہ ایک پیس آپ کو ملے گا اپنے لان کو خوبصورتہ بنا سکتے ہیں یہ لگا کے یہ ریڈ کلر میں ایک ٹائل ہے یہ بھی اس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ فٹ بلتا ہے یہ دونوں فٹ پچپل روپے میں ایک پیس بیس روپے کا ایک پیس بیس روپے کا یہ بڑا خوبصورت کلر ہے اس کا ایک پیس بیس روپے کا آپ کو ملے گا یہ بلاغ ہے جی اکثر دوست بلاغ کا ریٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو نیز سب یہ ایک بلاغ کتنے کا ہے اٹھائیس روپے کا ایک بلاغ ہے ان کے پاس بلاغ بھی بنجود ہے تو آپ ان سے پرچیز کرنا چاہیں تو بلاغ بھی پرچیز کا سکتے ہیں یہ ان کا بلاغس کا ایری ہے جہاں یہ بلاغس بنا رہے ہیں یہ یہاں پہ فرحال کام تو نہیں ہو رہا لیکن یہ مشین ہے مکسٹر اور اس کے بعد یہ مشین ہیں جس میں مارڈ ڈال کے بلاغ سیار کی جاتے ہیں کبھی ہم ان کے پاس آئیں گے دوبارہ جب یہ کام کر رہے ہوں تو آپ کو دکھائیں گے کہ بلاغ کیسے بنتا ہے ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ ٹیل ہو جاتے ہیں پہل محضت پوچھے کہ کیا مار ڈالنے سے پہلے سے کیا گل لگا دیا ہے مرد نے کہ مرد میں دیزل موگلال جلا جا ہوتا ہے ٹھیک ہے مرد نے محضت پر 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 پکلوں والا وہ برس کر کے فرموں میں لگاتے ہیں چاہے وہ فارس لگائے أو چاہے وہ پاس چلے لگا ٹھیک ہے مرد نے یہ بردتے ہیں اور اس کے بعد دقوقتی دل پہ دیں گے دن لگ جاتے ہیں گرمیوں میں ایک دن لگ جاتے ہیں سبجیوں میں دو دن لگ جاتے ہیں ابھی کھول کے آپ بتائیں گے چھوٹا کھڑا کھول کے ساتھ ہفتر ہو کیا کہ پرمین پر ایس اکرد گیا ٹھیک ہے اب باردت و ڈیلی کا کام ابھی پتہ کسی کسی کھولتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ کھول گیا ٹھیک ہے یہ بات یہ آپ کو جویس اب دار ہے کہ کیسے آپ نے فرمین کو کھولنا ہے میں نے چار سال یہ کاؤنٹ کی ہے اس کے بعد الحمدللہ نے اپنا کی ہے یہ طریقہ ہے جی اس طریقے آپ نے فرمے کو کھول رہا ہے جویس اب آپ کو دکھا رہے ہیں کام کر کے کہ کیسے فرمے سے مال نکال رہا ہے تو یہ سپرد سمپل طریقہ کو اٹھانا ہے تو مال رام سے نکل آئے گا شکریہ آپ نے میرے ٹام دیا تو دوستو میرے ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ